گوادر پورٹ سے یہ خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ وہاں بلوچستان کے ودروئی گھٹ کے لڑاکوں نے بہت بڑا عملہ کر دیا دعویٰ کیا گیا ہتھیانوں سے لیس لڑاکوں نے گوادر پورٹ کو پوری طرح سے گھیرا اور پھر تابر توڑ وہاں گولی باری کر دی یہی نہیں وہاں زوردار بم دھماکوں کی بھی آوازیں سنی گئیں اور خبر یہ ہے کہ اس حملے نے چین کی بھی نہیں نڑا کر رکھ دی ہے کیونکہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ودروئی گھٹ کے لڑاکوں نے وہاں چین کے پروٹیکٹوں میں کام کرنے والے اس کے جو سیٹوزن ہیں جو ناغرک ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا اس حملے میں اب تک جو جانکاری مل رہی ہے سات لوگوں کے مارے جانے کی خبر سامنے آئی ہے تو ان لڑاکوں نے گوادر پورٹ پر سیدھے حملہ بول دیا اور یہاں پر یہ آتنکی حملہ ہوا ہے زبردست طریقے سے پورے علاقے کو گھیل لیا گیا اور پھر گولی باری کی گئی سات لوگوں کے مارے جانے کی خبر بلوچ لیبریشن آمی پر آتنکی حملے کا شک جتایا جا رہا ہے پاکستان کا گوادر پورٹ یہاں زبردست طریقے سے آتنکی حملہ ہوا ہے اور پورے علاقے کو پہلے گھیرا گیا لڑاکوں کی طرف سے اور پھر گولی باری کی گئی سات لوگ اس بڑے حملے میں مارے گئے اور اس پیس پڑی خبر پاکستان کے گوادر میں ہوئے آتنکی حملے کے بعد آتنکی سگٹن بلوچستان لیبریشن آمی نے چین کو لگاتار ایسے حملے ہونے کی دھمکی دے ڈالی ہے اس آتنکی حملے میں پاکستان کی خوفی آجنسی آئیس آئی کے چھے آفیسر سمیت بارہ سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں جبکہ آٹھ آتنک وادیوں کے بھی مارے جانے کی خبر آ رہی ہے تو آپ کو بتا دیں یہ بڑا حملہ اب جو جانکاری آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ چین کو ایک طرح سے بلوچ لیبریشن آمی ہے انہوں نے ایسے اور حملوں کی دھمکی دے ڈالی ہے اور اس آتنکی حملے میں پاکستان کی جو خوفی آجنسی آئیس آئی چھے آفیسرز ان کے بارہ لوگ کل ملا کر مارے گئے ہیں جو جانکاری مل رہی جبکہ آٹھ آتنک وادیوں کے بھی مارے جانے کی خبر ہے یعنی دونوں طرف سے پھر گولی باری ہوئی ہے اور گوادر میں یہ بڑا آتنکی حملے کا معاملہ ہے اور اس میں بلوچ لیبریشن آمی جو ہے اس کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی ہے چین کو اوپی تیواری ہمارے سائی ہوگی اس وقت سیدھے ہمارے سے جڑھیں اوپی کیا زیادہ اپ ڈیٹ اور آپ کے پاس آپ آیا حصہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ بلوچستان لیبریشن آرمی نے چین کو اس پسٹ کر دیا ہے کہ اگر وہ اپنا سی پی سیگر پروگرام اگر گوادر اور بلوچستان میں آگے بڑھائے گا اور اس میں دوسرے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ آئی ایس آئی کا جو اسٹیشن ڈپٹی کمانڈر تھا آتنک وادیوں کے اٹیک میں وہ بھی مارا گیا اس میں تاجہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ آئی ایس آئی کا ڈپٹی کمانڈر تھا وہ بھی اس اٹیک میں مارا گیا ہے آتنک وادیوں کے آٹھ آتنک وادیوں میں مارے گئے اور ایک درجن سے زیادہ سرکچہ کروی مارے گئے اس میں چھے آئی ایس آئی کے لوگ شامل تھے شکریہ اس اپ ڈیٹ اس جانکاری کے لیے آپ کا اوپی تھی باری اور مارننگ پرائیم میں بڑی خبر اتر پردیش کے بداییوں میں دو ماسوم بھائیوں کی نرمہ بھتیا مامنے میں بڑا پردہ فاش ہو جائے آروپی ساجد آئیوش اور اہان پر تیش بار بار کیا تھا ساجد نے دھاردار ہتیار سے گردن پر بار کرنے کے بعد دونوں ماسوموں کے سینے پیٹ آت پیروں پر کئی بار بار کیا تھے ماسوموں کی پوست مارٹم ریپورٹ سے پردہ فاش ہوا ہے موسیقی موسیقی